السلام علیکم دوستو آج ہم موت کے وقت مومن سے کیسا سنے سلوک کیا جاتا ہے اس کے بارے میں پڑھیں گے حفظ بررہ ابن عزیب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں ہم ایک جنازے کے ساتھ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ہمرا قبولستان پہنچے قبر ابھی تیار نہیں ہوئی تھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ایک جگہ بر بیٹھ گئے ہم لوگ بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی گرد پر سکون اور باعدب ہو کر بیٹھ گئے آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنی چھڑی سے زمین کو رہنے لگے تھوڑی دیر بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے سار اٹھایا اور ہم سے مخاطب ہوتے فرمایا عذاب قبر سے اللہ کی پنہا طلب کرو دو یا تین مطبع آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہی فرمایا اس کے بعد ارشاد فرمایا جب مومن کی موت کا وقت آتا ہے اور وہ دنیا سے رخصت ہونا چاہتا ہے نہایہ خوبصورت فرشتوں کی ایک جماعت اس کے استقبال کے لئے اسمان سے اترتی ہے اور حد نگاہ تک کتار بنا کر اس کے سامنے بیٹھ جاتی ہے ان کے پاس کفن اور جنت کی خوشبو ہوتی ہے موت کا فرشتہ اس مومن کے سرحانے بیٹھ کر کہتا ہے اے نفس مطمئنہ پرسکون روح اس بدن سے نکل اور اللہ کی مغفرت بکشش اور اس کی رضا حاصل کردہ کر وہ تیری منتظر ہے روح اس طرح پرسکون اندات میں جسم سے نکلتی ہے جیسے پانے کے مشکیسے سے پانے کا ایک کترہ ٹپک جاتا ہے موت کا فرشتہ اسے ہاتھوں میں لے لیتا ہے لیکن استقبال کے لئے آنے والے فرشتے فوراں اس کی ہاتھوں سے لے کر روح کو خوشبو دور کفن میں لپیٹھ لیتے ہیں اس کے خوشبو روح زمین پر پائے جانی والی مشک کے قصوری سے بہت لطیف پاکیزہ اور تیز ہوتی ہے اسے لے کر جانے والے فرشتوں کے جس گروہ جماعت کے پاس سے گزرتے ہیں وہ پوچھتے ہیں یہ پاکیزہ اور لطیف روح کس کی ہے لے کر جانے والے فرشتے نہایت عدب و احترام سے اس کا نام بتاتے ہیں پہلے اسمان پر پہنچتے ہیں تو دروازہ کھلتا ہے اور وہاں کے فرشتے اس کا استقبال کرتے ہیں اور دوسری اسمان تک اس کے ساتھ جاتے ہیں اس طرح ہر اسمان کے فرشتے اس کا استقبال کرتے ہیں اور اگلے اسمان تک اس کے ساتھ جاتے ہیں اس طرح ساتھ اسمانوں سے گزر کر اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں پہنچتے ہیں اللہ کے طرف سے حکم صادر ہوتا ہے اس کے عمال نامہ کو اہل جنت کے عمال ناموں میں رکھ دو اور اسے واپس زمین پر پہنچا دو کیونکہ میں نے انسانوں کو اسی زمین مٹی سے پیدا کیا تھا پھر انہیں وہیں لٹا دیتا ہوں اور پھین کو وہیں سے دوبارہ قیامت کے دن زندہ کر کے اٹھاؤں گا چنانچہ روح پھر جسم میں لٹا دی جاتی ہے اس کے بعد دو فرشتے آتے ہیں اور پوچھتے ہیں من رب کا تیرا رب کون ہے وہ جواب دیتا ہے ربی اللہ میرا رب اللہ ہے دوسرا سوال ہوتا ہے ماں دین کا تیرا دین کیا ہے وہ جواب میں کہتا ہے دین الاسلام میرا دین اسلام ہے فرشتوں کی طرف سے تیسا سوال ہوتا ہے ما تقول فی حاضر رجل اس شخص محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے متعلق تم کیا کہتے ہو وہ جواب دیتا ہے ہوا رسول اللہ وہ اللہ کے رسول ہیں فرشتے پوچھتے ہیں تمہیں اس بات کا علم کس طرح ہوگا وہ کہتا ہے میں نے اللہ کی کتاب قرآن کو پڑھا اس کی تحدیق کی اور اس پر ایمان لیا باری تعالیٰ کی طرف سے ارشاد ہوگا میرے بندے نے دوسر جواب دیا اس کی قبر میں جنت کا فرش بچھا دو اسے جنت کا لباس پہنے دو اور اس کی قبر کا ایک طروادہ جنت کی طرف کھون دو تاکہ اسے جنت کی تازہ ہوا اور خوشبو پہنچتے رہے اور اس کی قبر اس کی حد نگاہ جہاں تک نظر پہنچ سکے تک وسیع کر دی جاتی ہے اب اس کے پاس ایک حسین اور جمیر اور خوش لباس شخص آتا ہے جس کا لباس خوشبو سے مہک رہا ہوتا ہے یہ اس سے پوچھتا ہے تو کون ہے وہ آنے والا جواب دیتا ہے میں تیرا نیک عمل ہوں یہ مرنے والا دعا کرتا ہے پروردگار قیامت قائم کر دے تاکہ میں اپنے اہل وعیال میں واپس چلے جاؤں سزاک اللہ